ہم سب ایک ہیں پنجاب اسیملی میں ترحیق انصاف مسلم لکنون اور پیپلز پارٹی نیب کے خلاف یقزبان ہو گئی عبدالعلم خان خواجہ سلمان رفیق اور حسن مرتضیٰ کی نیب کی کاروائیوں پر شدید تنقید جب میں نیب کی صلاحوں کے پیچھے ہوں مجھے افسوس ضرور ہوتا ہے میں جب اپنا چار سال کا بطور وزیر اور پانچ سال کا بطور ایم پی اے جب ٹائم یاد آتا ہے تو مجھے کوئی ایک ایسا دن یاد نہیں آتا میں نے کسی ایم پی اے کے ساتھ زیادتی کی ہو کسی کارکن کے ساتھ جو اپوزیشن کا اس کے ساتھ بھی زیادتی کی ہو میں نے جب ایم پی اے کا حلف اٹھایا اس کے بعد میں پانچ دفعہ لائف کیا ہر تین دن کے بعد مجھے نیب کا نوٹس آجاتا تھا اور جو چیزیں میں ان کو دیکھ کی آتا تھا وہی چیزیں اگلی دفعہ پھر اسی میں سے چیزیں نکال کے وہ دوبارہ پوچھتے ہیں میں اس وقت جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ نیب قوانین کے حوالے سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس اسیمبلی کے حوالے سے پورے ملک پہ یہ میسی جائے کہ یہاں پہ جو پولٹیکل ایکٹیویس ہیں سیاستان بیٹھے ہیں وہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے قانون سازی کی بات نہیں کر رہے اور میں اس بات کا اطراف کرتا ہوں کہ پیشے دس تعلوم میں میری چماعت کو اپیپس پارٹی کو قانون سازی کرنی چاہیے تھی قانون سازی ہونی چاہیے اگر کسی بیئے سے دس سازی اس کی ہونی چاہیے تھی تو اس کو اپ کر دینا چاہیے تاکہ ایک عام آدمی جو سینکڑ کی تعداد میں نیب کی حراست میں ہے جو بھی ان میں گناہ گار ہے ان کو کنوکٹ ہونا چاہیے اور جو بے گن ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے پروڈکشن آرڈر ہاں سپا جاری ہوا میرا بھی فوری جاری ہوگا اسی کیسے میں میرا بھائی جیل میں ہے اس کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوا میرا ایک سوال ہے جنابی سپیکر ایک سٹوڈین آف تی ہاؤس ہے ایک اسیملی کا سپیکر ہے اور وہ اپنے پرائیویٹ وزٹ پر اسلام باد آتا ہے کیا ضرورت تھی اسے وہاں گرفتار کرنے کی کیا میسیج دینا چاہتے تھے وہ کہ انہیں اسلام باد کے اندر رسک کیا گیا کیا جنابی سپیکر کراچی انہوں نے واپس نہیں جانا تھا کیا انہوں نے بھاگ جانا تھا کیا انہوں نے چھپ جانا تھا انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا کیا انہیں نوتس کیا جاتا تو وہ عدالت میں یا اپنے آئیوں کے سامنے پیش نہ ہوتے جنابی سپیکر میں قطع یہ نہیں کہتا کہ ان کی جو کرپشن ہوگی یا نہیں ہوگی قطع نظر بنابی سپیکر میری صرف یہ گزارش ہے کہ جا ایک انکوائری کے بدلے میں ایک سٹوڈین آف ڈی ہاؤس کو اس طرح اسلام باد سے گرفتار کرنا ہوتل سے گرفتار کر کے پکڑ کر تھکے دے کے لے جانا چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنا کونسا قانون کونسا مدب اس پاک کی اجازت دیتا ہے